رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رحم کرنے والا ہے تو پیارے بچو تعلیم ایک طاقتور ہتھیار ہے جس سے تم دنیا تبدیل کر سکتے ہو لیکن یہ تبدیلی جو ہے دنیا کو تبدیل کرنے کی ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنی ہے صرف تبدیلی میں نے اپنے اندر لانی ہے کیسی تبدیلی لانی ہے اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا ہے باعصول محنت سچ بولنے والا جب لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں لوگوں کو کامیابی نظر آتی ہے لیکن اس کے پیچھے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک برف کا تودا وہ تھوڑا اوپر ہوتا ہے زیادہ نیچے ہوتا ہے استقامت قربانی اچھی عادات محنت اور لگن تو کسی کو نظر نہیں آتی تو پیارے بچوں کلاسروم میں بیٹھتے ہوئے اپنے کان سننے کی طرف لگائیں دھیان سے سنیں ٹیچر کی بات خاموش رہنا سیکھیں کیونکہ جتنا خاموش رہیں گے اتنی اچھی سمجھ آئے گی تو آج ہم سیکھتے ہیں لفظ بنانا سیکھتے ہیں جیسے کچھ تصویریں آپ کے سامنے رکھوں گی ان کے کچھ الفاظ مسنگ ہوگے جو آپ کو اب یہ آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں بال تو بال میں بے علف با لام ساکن بال آپ دیکھیں بے کی آدھی شکل علف ساکھ ملے اور لام یہ کیا ہے تاج تاج بادشاہ جو ہوتے ہیں سر پہ تاج پہنتے ہیں تاج تو تے علف تا تے کی آدھی شکل ساتھ ہم نے علف جوڑا اور جیم ساکن تو یہ بن گیا تاج یہ کیا ہے تالا تالا جو ہے اس کو لکھنے میں ہم لکھتے ہیں تے علف تا لام علف لا تالا دیکھیں تے کی آدھی شکل سات علف لگا اور لام علف لا تالا جس طرح ہر کوئی تالا ایسا نہیں جس کی چابی نہیں اسی طرح اللہ کوئی مشکل ایسی نہیں ڈالتا جس کا حل نہ ہو اگر مشکلات ہوں زندگی میں تو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے ان مسئلوں کا ہر ڈوننا چاہیے یہ کیا ہے با جا دے علف با جیم علف جا با جا تو ہم دیکھیں کہ اس میں دے علف با دے ہی آدھی شکل کے ساتھ علف جڑا اور جیم علف جا آدھی شکل جیم کی اور علف یہ کیا ہے بادل دے علف با دال لام بادل آپ کو پتا ہے کہ بادل جو ہیں وہ کیسے بنتے ہیں بادل اصل میں آبی بخارات ہوتے ہیں جب صورت کی روشنی شوائیں زمین پر پڑتی ہیں تو جہاں پانی ہوتا ہے گرم ہوا کے ساتھ پانی کے بخارات اوپر اٹھتے ہیں جو اوپر جا کر جمع ہو جاتے ہیں اس میں کچھ ڈسٹ پارٹیکلز بھی ہوتے ہیں مٹی کے ذرات بھی ہوتے ہیں اور پھر جب یہ بادل بن جاتے ہیں اور جب بہت زیادہ آبی بخارات کٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بارش کی شکل میں برستے ہیں یہ کیا ہے کان کان تو کان کیسے لکھیں گے کاف علف کاف کاف کی آدھی شکل سات علف لگا اور نون ساکن کان اللہ تعالی نے ہمیں کان دیا جیسے ہم سنتے ہیں اور ہمیں کان کی افاظت کرنی چاہیے میل نکالنے کے لیے باریک سلائی سے کان کا پردہ پھٹ سکتا ہے اسے پرہیز کرنا چاہیے صرف جو چھوٹی انگلی ہے اس سے کان ساف کرنے چاہیے پھر ہے یہ ناک نون علف ناک کاف ساکن ناک تو آپ دیکھیں کہ اس میں نون کی آدھی شکل سات علف ملا ہے اور کاف ساکن ہم سونگنے کے لیے سانس لینے کے لیے ناک سے لیتے ہیں یہ کیا ہے رات رے علف را تے ساکن رات آپ کو پتا ہے کہ رے اور علف آپ اس میں جڑتے نہیں ہیں رے سے پہلے آپ لفظ جوڑ سکتے ہیں لیکن علف جو ہے وہ رے سے نہیں وہ کرتا تو اللہ تعالی نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے یہ قرآن کی آیت ہے جب سورج بھی چھوٹ جاتا ہے جان ستارے نکل آتے ہیں اور ایک مشہور مکولہ ہے کہ ہمیں جلدی بستر پر سو جانا چاہیے جو لوگ جلدی سوتے ہیں وہ سیت مند رہتے ہیں ان کا دماغ بھی زیادہ چلتا ہے اور وہ اکل مند ہوتے ہیں اور ویسے بھی آپ جلدی سویں گے تو پھر فجر کی نماز کے لیے آنکھ کھلے گی یہ کیا ہے سات گنتی میں ہم نے سات کا ہنسا پڑا تھا تو یہ لکھنے میں سین کی آدھی شکل کے ساتھ علف جوڑتے ہیں اور تے ساکن سات آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ملک میں فرمایا ہے جس نے تہبت ہے سات آسمان بنائے تم رحمان کی تقلیق میں کسی قسم کی بھی ربطی نہ پاؤگے پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے یہ ساری کائنات جو اللہ نے بنائی ہے صرف ہماری زمین تک محدود نہیں ہے بلکہ سات آسمان ہیں جیسے تو پیارے بچو اللہ اتنا بڑا ہے تو اللہ سے محبت کا رشتہ بنو اللہ سے جوڑو اللہ سے ہر چیز مانگو اللہ کے آگے جھکو امید ہے آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں